اسلام علیکم سٹرلنگ لرنی میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم فیزیکس فرسٹیئر کی بات کریں گے اور سیکنڈ چپٹر جو ہے فرسٹیئر کا اس کے ہم نمیریکل کر رہے تھے سال اور ہم نے دس نمیریکل کر لیے تھے آج گیارہ میں سے شروع کریں گے اور یہ ہمارا ٹونٹیتھ لیکچر ہے بیس ماں لیکچر ہے فرسٹیئر کا اور ٹو پوائنٹ الیون نمیریکل کا نمبر ہے اور سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے اس کے اکارڈنگ لیے ہم نے چیزیں لکھنی ہیں ویکٹرز اے بی سی آر فور یونٹ نورت تین ویکٹرز ہیں اور ایٹ یونٹ ایسٹ رسپیکٹیو لی فور یونٹ نورت ہے ثری یونٹ ویسٹ ہے اور ایٹ یونٹ ایسٹ ہے پہلے ویکٹرز لکھ رہتے ہیں اے ویکٹر جو ہے وہ کتنا ہے آپ کے پاس فور نورت کے ذرا فور یونٹ نورت اور بی جو ہے وہ یونٹ کوئی بھی بی جو ہے وہ آپ کے پاس فری ہے ٹورڈ ویسٹ اور جو سی ہے آپ کے پاس وہ ہے ایٹ یونٹس ٹورڈ ایسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہا کہہ رہی دسکرائب کیرفولی اے انٹو بی بے انٹو سی انٹو سی انٹو اے ابھی پہلے آپ کو ایسٹ ویسٹ نورت سوٹ کا پتا ہونا چاہیے اگر یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے تو یہاں پہ نورت ہوتی ہے اور یہاں پہ سوٹ یہ تو ہم نے سامنے ہوں گے نورت سوٹ ایسٹ ویسٹ ہم نے سامنے ہوں گے لیکن وید رسپیکٹ ویسٹ ویسٹ نورت کس طرح جاتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا یہ آپ کے پاس چار ڈریکشنز ہیں جس کو نارملی ہوں کنسیڈر کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ اب ہم نے 3 اور فائنڈر کرنا ہے میں وہ لکھیں ہم نے کرنا ہے اے بی اور سی کروس پرادرٹ ہم نے فائنڈ کرنے ہے اے انٹو بی بی انٹو سی انڈ اے انٹو بی اے انٹو سی انڈ بی انٹو سی یہ ہم نے چیزیں فائنڈ کرنی ہے اور سب سے پہلے اے انٹو بی سہائنڈ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ویکٹرز ہیں تو اس کو بڑھ ایرو ہیڈ لگیں گے کیونکہ یہ ویکٹرز کو شو کرواتا ہے ہمارے پاس جو اے کروس بی ہے پہلے اے پارٹ کرتے ہیں اے کروس بی ہے اس کا فارمولا آپ کو آتا ہے اے بی سائن تیٹا پہلے تو ان کی ڈریکشن بنالیں فور یونٹ نورتھ ہے اے جو ہے نورتھ کی طرف جا رہا ہے تو یہ ویکٹر اے ہے بی جو ہے وہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ ویکٹر آپ کے پاس ہے بی ہے اور اور سی جو ہے ایڈ یونٹ ایش کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو سی ہے اب یہ اس کا فارمولا لگا ہے اے کروس بی is equal to اے بی سائن تھیٹا اے اور بی کے درمیان جو انگل ہوگا وہ جہاں پہ یوز ہوگا تھیٹا یہاں پہ کتنا ہے پھر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نائنٹی ڈگری اے کروس بی آپ کے پاس ہو جائے گا اے بی سائن نائنٹی سائن نائنٹی ون ہوتا ہے تو اے بی ون تو یہ سیمپلی مطلب ایک کروس بی جو آئے گا آپ کی سیمپلی جو میکنی چوڈ ہیں ساتھ ان یونٹ ویکٹر تو آنا ہے کیونکہ یہ اس کا آنسر جو آپ کے پاس ہو آتا ہے ویکٹر آتا ہے اے بی کی ویلیو جو ہیں جو ان کی میکنی چوڈ ہیں وہ آپ سے ملٹیپلی ہو جائیں گی اے کی ویلیو کیا ہے چار اور بی کی ویلیو کیا ہے تین ہے اے کی ویلیو چار اور بی کی ویلیو تین تو آپ کے پاس آنسر کیا آ جائے گا اے کروس پروڈکٹ بی ایکوال میکس اٹ ٹویل یہاں پہ ان یونٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب بی ہے سیکنڈ اس میں ہم نے اے کروس سی فائنڈ کرنا ہے اور اے اور سی کے درمیان بھی دیکھ لیں آپ کے پاس ہے اینگل کیا ہے نائنٹی دگری ہے تو یہ بھی اے سی اے کروس سی جو ہے وہ اے سی سائن تیٹا تیٹا یہاں پہ بھی نائنٹی ہے سائن تیٹا جو ہے سائن نائنٹی ون بن جائے گا تو میں سیمپل اس کو اے سی لکھ دوں گا یہ اے کی ویلیو آپ کے پاس کتنی ہے چار اور سی کی ویلیو کتنی ہے آپ کے پاس آٹھ ہے تو چار آٹھ بتیس جواب آ جائے گا اسی کا چھوٹی ٹو یونٹس اور ساتھ اینڈ آئے گا اور اس کا اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی ہم اے انٹو سی کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ نے جس ویکٹر سے پروڈک شروع کرنی جس طرف جانا ہے آپ نے ادھر سے جیسے یہاں سے میں شروع کروں گا اور اے انٹو بی کے لیے تو میری تھام کیسے جا رہی ہے اپورڈ تو اس کی ڈیریکشن ہوگی اپورڈ اب میں اے انٹو سی کرنا ہے تو اے سے شروع کرنا ہے سی کی طرف جانا ہے میرا تھام کیسے پوائنٹ کر رہا ہے ڈاؤن ورڈ تو یہ ڈاؤن ورڈ اس کی ڈیریکشن بھی ساتھ بزانی ہے اینڈ یونٹ ویکٹر ہے وہ ڈیریکشن کو جائے کرتا ہے ہم نے ساتھ بزانی ہے یہ برٹیکل ہی آپ پڑھا ہے یہ برٹیکل ڈاؤن ورڈ سی جو ہے آپ کے پاس وہ ہے بی انٹو سی بی یونٹ ویکٹر انٹو سی یونٹ ویکٹر چاہیزر آنسر کو ادھر ہمیں بلو سے آئی لیٹ کرلوں جو ڈیفرینشیٹ ہو جہاں سے یہ بی انٹو سی کرنا ہے ب کی وہ ہی آپ کو فارمل لگے گا بی سی سائن تھیٹا لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو سائن تھیٹا ہے وہ نائنٹی نہیں اس کا بھی نائنٹی تک ہے اس کا بھی نائنٹی تک ہے بی اور سی کے درمیان کتنا انگل ہے ون ایٹی کا تو یہاں پہ بی سی کی ویلیور ساتھ لگا دیں گے بی کی ویلیور آپ کے پاس تین اور سی کی ویلیور ہے آٹھ سائن ون ایٹی سائن زیرو سائن ون ایٹی سائن ثری سیکسٹی سب اس کے برابر ہوتے ہیں 0 کے برابر 3824 اور سائن وانیٹی کی ویلیو 0 تو آپ کے پاس B ویکٹر سانسا آجے گا اس کا 0 اور اس کی ڈریکشن کیا ہوگی پھر اس کی ڈریکشن کچھ بھی نہیں ہوگی جب اس کی ویلیو 0 آگی ہے ہے یہ ویکٹر ہی لیکن اس کو نل ویکٹر کہیں گے اور اس کی کوئی ڈریکشن نہیں ہی ہوگی ٹھیک ہے 2.11 ہوگا 2.12 دیکھ رہتے ہیں 2.12 ہے torque or turning effect of force about a given point is given by R پتہ ہے ہمیں آپ کو فارمولا آتا ہے where R is the vector from the given point to the point of application R جو ہے اس کا distance ہوتا ہے جہاں سے آپ force لگا رہے ہو اور جہاں بھی force لگا رہے ہو between the axis of rotation تو R جو ہے اس کا distance ہوتا ہے consider a force F acting on a point this what is the torque in newton meter about the origin ٹھیک ہے f آپ کو دی ہوئی ہے کیا value ہے minus 12 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 13 13 14 14 14 15 15 15 15 تو یہ آر جو ہے وہ جیسے فار ایزمپل یہ اوریجن ہے تھری ڈیمینشنل کا ایکس ویزیٹ کا یہ اوریجن ہے یہاں پہ باڈی ٹچ کر رہی ہے اور یہاں پہ کہیں پہ پوائنٹ ہے تو یہ آپ کے یہاں پہ فورس لگ رہی ہے اور یہ جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ آر کے برابروں کا جو کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کیا بہلی ہے اس کی سیون آئے پلس تھری جے پلس کے میٹر ٹھیک ہے دونوں ویکٹر دی ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ ویکٹر کی کراس پروڈٹ ہوتی ہے اپنے پاس تو ٹارک آئے گا وہ ویکٹر کی ٹارک اس آلسو آ ویکٹر کونٹری کو اس کی ڈیریکشن کے لیے آسی اس کی بیلی پوزٹیو نیکٹیو ہوتی ہے تو ٹارک آپ کے پاس آگیا آر کراس ف اب اس کی کراس پروڈٹ نکال لیں گے کراس پروڈٹ نکال لیں گے ہم نے دو تین طریقے سیکھیں ہونے ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بریکٹوں میں دونوں ویلیز کو لکھ دیں اور پھر جیسے یہ آپ کو دکھاتا ہوں مائنس ٹری آئے پلس جے پلس فائیو کے اور ادھر دوسری بیلی لکھ دیں سیون آئے پلس ٹری جے پلس کے اور اس کو مٹیپلائے کرتے جائیں آئی انٹو آئی سائن زیرو ہوتا ہے جو تین سات اکیس والا قوارٹ ہے وہ آپ کے پاس زیرو آ جائے گا کیونکہ اس کی فارمولا کیا ہوتا ہے آر ایف سائن تھیٹا ہوگا اس کی فارمولا کیولی quer کیونکہ اچھالاتی ہے زیرو آئے پار مائنس کی فارمولا کیلی نہیں ہوگا ہم عائنس پر جائنس買 مسائل 한다 حمولا اس پار مائنس پر فارمولا対 دوسرا ٹری جائنس پر فارمالا کیسے بڑنے پر الفار مائنس پورا ہے آپ لوگوں کو تو ہم اس طریقے سے اس کو نہیں کریں گے ہم اس کو دوسرا طریقہ جو میٹریس والا طریقہ ہے وہ استعمال کریں گے آئی جے ویسے بھی زیادہ آسان اور ٹائم سیوئنگ ہے پہلے بیکٹر کی پہلے لکھتے ہیں 1 5 7 3 1 اب اس کا موڈ لے نہیں ہے اسے موڈ لے نہ کہتے ہیں کیا ہوگا آئی اور اس کا موڈل ایک ساتھ ہے جہاں 1 into 1 minus 1 into 1 minus 5 into 3 اوکے میں نے values وردکشن ہوں r پہلے ہے یہاں پہ 7i plus 3j plus k اور بعد میں f ہے minus 3i plus j plus 5k تو یہاں پہ minus 3i1 نیچے چلا جائے گا اور 731 برا جائے گا 731 minus 3 1 5 اب اس کی multiplication شروع کرتے ہیں i کے ساتھ کیا values آئیں گی 3 یہ multiply ہوگا درمیان میں minus آئیں اور یہ multiply ہوگا 3 5 15 منفی a اور درمیان میں minus ہوتا ہے اور j آئے گا j کے لئے کیا کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے 7 5 35 اور درمیان میں منفی اور 3 ایک 3 کا منفی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد plus k تیسری value کے لئے plus کرتے ہیں یہ آپ لوگ 3rd chapter میں جب ساتھ ساتھ اس کے پھر کر رہے ہیں math بھی کر رہے ہیں تو اس کے 3rd chapter میں یہ ساری details ہوں گی کہ اس کے 3 cross 3 کا mod کیسے لیتے ہیں اسی rule کے accordingly اس کا mod لیا جا رہا ہے plus k اور ساتھ ایک ساتھ اور 3 3 9 ساتھ ایک ساتھ اور منفی درمیان میں اور 3 3 9 منفی کا ٹھیک ہے اب آئی جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس 14 بچ جائے گا یہاں میں minus j ہے اور 35 میں minus minus plus 3 کریں گے تو 38 ہو جائے گا اور 7 minus minus plus 9 تو 7 plus 9 آپ کے پاس plus k آپ کے پاس 16 آ جائے گا تھا یہ والا تو آپ کے پاس total answer آ جائے گا 14i minus 38 j plus 16 k یہ آپ کے پاس torque کی value آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی 2.12 ہم نے کر لیا 2.13 ہے line of action of force f is equal to i minus 2j passing through the point whose point vector is this find the moment of f about the region the moment of f about point of which the position vector is i plus k moment of force پہ torque کی find کرنا ہے ہم نے moment of force اسی کو بھولتے ہیں تو جب وہ region کے لئے آسے ہوگا تو تب find کرنا ہے اور جب وہ ایک دوسرے ویکٹر کے لئے آسے دوسرے position کی جالے آسے ہوگا تب find کرنا ہے سمجھ لیں ایک سمجھ لیں 2.12 کی ایک ٹائپ ہے 2.13 بھی صرف value اس میں 2 ڈیمینشن ہے اور 是啊 i اور j ڈیمینشن ، k طور پہ ہم نے origin کے roundabout origin top find کرنا ہے یہاں with respect to point اس point کے پوائنٹ کرنا ہے جس کا position vector i plus i plus k ٹھیک ہے تو کیسے find کریں گے جب origin کے لئے آسے کرنا تو پچھلے numerical کی طرح ہو جائے گا کیونکہ جو r ہے وہ آپ کا یہی ہوگا origin کے ساتھ اور f یہی ہوگا origin کے گرد جب یہ آپ کا origin ہے یہاں پہ آپ کا point ہے جس کے اوپر آپ force لگا رہے ہو تو یہ آپ کا r یہی original ہو جائے گا جب یہ جو دوسرا value value ہے یہ جس میں with respect to point اس میں تھوڑا سا different ہوگا لیکن پہلے میں edge same ہی ہے اور اس کا موسیقی آسان طریقے سے کریں گے a والا part top find کر رہے ہیں کس کے برابر ہوگا r cross f کے اور r cross f کو جلدی find کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے پاس determine والا طریقہ matrix بنا کے اس کا determine پہلے r کی value آئے گی پھر f کی value آئے گی r پہلے i پھر j پھر k i کے جگہ پہ اس کے اندر value نہیں ہے تو i کے جگہ پہ r کی 0 آجے گی یہ minus 1 یہاں پہ 1 اور f کی 1 minus 2 اور 0 ٹھیک ہے اب اس کا رم r cross f find کریں تو i into minus 1 into 0 minus 0 آجے گا اور 2 into 1 minus اور minus 2 آجے گا درمیان میں minus j اس کو اس سے multiply کریں 0 آجے گا minus 1 to 1 1 آجے گا اور plus k ہے آپ کے پاس جب کیل کریں گے 0 into 2 minus 0 اور minus 1 into 1 minus 1 آجے گا جو 0 minus 0 minus minus 1 تو r into f آپ کے پاس جو torque بنے گا وہ کیا بنے گا i into minus minus plus 2 minus plus j اور plus minus minus plus اور plus k 2i plus j plus k r cross f آپ کے پاس 1 کا answer آگیا اگر آپ نے movement of force about اب جو دوسرا point with respect to another point اس کے لئے آسے کرنا جس کا جو b part ہے اس کے لئے آسے کرنا تو اس میں تھوڑی سی changing آئے گی normal اس طرح سے نہیں ہوگا اس کا پہلے جو اس کے لئے آسے position vector بنتا ہے وہ find out کریں گے پھر اس کے بعد اس کو solve کریں گے دیکھیں پہلے کرنا وہ ہی ہے torque فائنڈ کرنا لیکن ہمارے پاس نیا point ہے i plus k کے لئے پہلے اس کا اور اس point کے درمیان جو value بنتی ہے جو difference بنتا ہے وہ نکالیں گے پہلے ہم r new نکالیں گے اس کو r ڈیش کہلو r n کہلو یا simple r کہلو وہ کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان جو difference ہوگا minus j plus k اور minus i plus k اس کے لئے آسے اس کے لئے آسے اس کو find کر رہے ہیں تو اس میں اس کو نکال لیں گے آپ کے پاس minus j minus i minus plus k پہلے باہر تھا یہاں پہ اور ایک اندر والا minus k ہو جائے گا k k آپ پاس نیا unit vector آ جائے گا minus i minus j اب اس کے لئے آسے ہم torque find کریں کہ toys equal to i j k f آپ کے پاس toys equal to r cross f پہلے arc values آئیں گی اور پھر f کی values آئیں گی جو کہ 1 اور minus 2 ہے یہ 0 ہے جب آپ i find کرو گے تو values کی 0 1 0 0 0 0 جب آپ minus j find کرو گے تو value 0 کیونکہ یہ اس سے multiply کر کے 0 اس سے multiply کر کے 0 لیکن جب آپ k find کرو گے تو value 0 نہیں ہوگی 1 into 2 جہاں پہ plus 2 آجائے گا اور minus minus 1 into 1 minus 1 آجائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس minus plus k into 2 plus 1 which makes it 3 k یہ آپ کے پاس torque value آجائے گی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا lecture ختم ہوا lecture جو length ہے وہ زیادہ ہوگئی ہے لیکن چلیں ہم نے اس میں 3 numerical solve کی ہیں 2.1 2.12 11 اور 13 اور ہمیشہ کی طرح دعا مجھ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نہیں گے بان رکھے گا